ہالو دوستو سواگت ہے ہماری یٹیوب چینل انجی گارمن میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں گارمن میری فیکچرنگ کا بیجنس کرنا صحیح ہے یا نقصان ہوگا یا فائدہ ہے یا رجک لینا صحیح ہے آج میں اس ویڈیو میں ہی بات کرنے والا ہوں دوستو اگر ہماری چینل بھی پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بلے کا بریس کر لیجئے کیونکہ میں اس طرح کا ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں جو میں بتاتا ہوں وہ کوئی نہیں بتاتا جو بھی بتاتا ہوں سچ بتاتا ہوں تو چلیے بیڈو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو کیا ہوتا ہے نا جب ہم گارمن میری فیکچرنگ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں ہم کرنے جا رہے ہیں ارادہ بناتے ہیں تو ہم بہت لوگوں سے رائے لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح رہے گا کی نہیں صحیح رہے گا یہ مطلب میں کرنے جا رہا ہوں گارمن میری فیکچرنگ کا بیجنس کرنے جا رہا ہوں یا صحیح رہے گا کہ نہیں صحیح رہے گا ہجاروں آدمی سے پوچھتے ہیں آپ جتنے آپ کی پہچانوں سے سب سے آپ پوچھتے ہیں ان کو جانکاری ہوتی نہیں ہے اس لائن میں اس لائن میں ان کو جانکاری ہوتی نہیں ہے تب وہ ہر طرح کا انسان مطلب آپ پوچھیں گے ہر ایک انسان سے آپ پوچھیں گے تو ہر ایک انسان کا الگ الگ رائے ہوگا ہر ایک انسان کا الگ الگ رائے ہوگا وہ اپنے حساب سے بتائے گا وہ اپنے ساتھ سے بتائے گا تو اسی میں آپ کنپیوز ہو جائیں گے اسی میں آپ کنپیوز ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ سوچیں گے نہیں رہنے تو ہٹا ہو چھوڑو کون لے گا ریسک ریسک ہم نہیں اتنا بڑا ریسک نہیں لے سکتے ہم پتہ نہیں فائدہ ہوگا منافع ہوگا کیا ہوگا نقصان ہوگا گھاٹا ہوگا کیا ہوگا یہ سب سوچ کے ہم وہاں سے اس کا من ہٹا لیتے ہیں پھر کوئی دوسرے چیز میں سکت کرتے ہیں کہ چلو بھائی یہ ہم کریں گے بھائی میں لائن نہیں کوئی اور اگر لائن آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو اس کے بارے میں بھی آپ سب سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھیں گے بھلا انسان سے پوچھیں گے سب سے پوچھیں گے کہ بتائیے بھائی صاحب یہ کام کرنے جا رہا ہوں کیا یہ صحیح رہے گا کہ غلط رہے گا ایک انسان سے پندرہ انسان سے آپ پوچھیں گے اور سب پندرہ انسان جو رہیں گے سب کا راج جو رہے گا وہ بلکل الگ لگ رہے گا تو آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کیا کروں میں تو وہ بھی نہیں کر بائیں گے آپ کی جو دماغ میں ہے آپ نے ایک بار بسا لیا کہ مجھے یہ چیز کرنا ہے تو آپ اپنے دماغ سے آپ کو بھی لگنا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ بے فکر ہو کے کام کیجئے رجک لینا ہی سب سے بڑی بات ہے اگر آپ رجک لے لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ رجک نہیں لیں گے کوئی بھی چیز میں سوچیں گے میں رجک نہیں لوں گا تو آپ زندگی میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہیں آپ کو نوکری کرنا ہوگا کہیں دوسری کام کرنا ہوگا تو کبھی آپ کو مطلب نہیں کر پائیں گے آپ کی میں یار اتنا بڑا رجک نہیں لے سکتا ہوں تو رجک ہر بیجنس کا وہ ہے کوئی بھی آپ بیجنس کریں گے تو اس کے اندر رجک ہے آپ کیسے کرنا ہے اس کو یہ سب جانکاری آپ کو مطلب ایسی جہاں سے بٹروڑنا ہے ایسی جہاں سے ہوں کیونکہ میں کرتا ہوں میں جو بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو سب سچ بتاتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے جہاں تک میں کوشید کرتا ہوں کی آپ کو اچھی اچھی نولیج جو جو آپ کی کام آئے میں اس طرح کے بیڈیو لے کے آتا رہتا ہوں اور آگے بھی اور اچھے اچھی بیڈیو لے کے آؤں گا کیسے کیا کرنا ہوتا ہے پورا گار میں لائن میں تو میں یہ دوستو آپ سے کہوں گا کہ آپ رجک اگر نہیں لیں گے تو آپ کبھی جندگی میں سفلتا کی اور نہیں جا پائیں گے ریسک لینا پڑے گا آپ اپنے حساب سے لیجئے آپ کو لگے کہ ہاں میں کر لوں گا تو آپ کو ریسک لینا پڑے گا اب گار میں لائن میں کام ایسا ہے دوستو گار میں لائن میں آپ کو چھ مہینہ ایک سال آٹھ سال آپ کو اس کے اندر ٹائم بیتانا پڑے گا آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا یہ میں سوچیں کہ میں ترند گار میں لائن چالوں کروں گا اور ترند پیسہ کمانے لگوں گا ایسا نہیں ہے آپ کو کچھ ٹائم آپ کو دینا پڑے گا آپ کو نولیج ہو جائے گا کیسے کیا ہوتا ہے اپنے آپ ہو جائے کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ آپ کو ہو جائے گا نولیج ہمیں بھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا تھوڑا بہت ہمارا کام تھا سلائی کا آج ہمیں سب کچھ نولیج ہے کٹنگ بھی کر لیتے ہیں سلائی بھی کر لیتے ہیں کپڑا بچانا ہوتا ہے کیسے پیسے نکالا ہوتا سب مجھے معلوم ہے دوستو تو اس طرح آپ چھ مہینہ آٹھ مہینہ آپ سمیں بتائیں گے تو آپ کو ہر چیز کی جانکاری ہو جائے گی اور آپ بھی ایک فکر ہوں کے گار میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ صحیح ہے آپ ریچ لینا چاہتے ہیں ریچ لیں گے تب ہی آپ کامیاب ہو پائیں گے اور ریچ نہیں لیں گے تو آپ جندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے ہو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے پوچھنے میں جو نہیں جانکاری ہے جس کو جس لائن میں نہیں جانکاری ہے اس سے آپ پوچھیں گے تو سب کی رائے الگ الگ ہوگی تو آپ کی دماغ میں نہیں آئے گا دوستو تو یہی میں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ گارمنٹ میری فرچن کا بزنس آپ بے بھکر ہوگے کر سکتے ہیں کوئی بھی کام اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مجھ میں کر لوں گا تو آپ بے بھکر ہوگے آپ وہ کام کر سکتے ہیں ریچ لینا ہی کامیابی ہے اگر ریچ آپ نہیں لے پائیں گی جندگی میں تو آپ کہیں نوکری کہیں وہ کیا بتنا ہمیں سے آپ کو پریسانی ہوگی اگر آپ کچھ کرنا چاہیتے ہیں کہ ہم میں کہیں نوکری نہ کروں اپنا خود کا manufacturing کوئی بھی بھی بیجنس کروں میں ہって خود کے بزنس کروں تو آپ بے بھی کار ہوکے ریچ کر لیجئے یそれは ریچ کر لیں گے بہتا ہے ؟ جب ریچ کٹ نہیں لیں تو کچھ آپ کو پتہ چلے گا ہمہ جب ریکuß آپ نہیں لیں گے تو کچھ آپ کو پتہ چلے گے تو بس تو آج کا ویڈیو اتنا ہی کوئی بھی چیز میں آپ کوئی بھی کام کیجئے ہمیں امید ہے دوستو کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا رہا ہوگا ویڈیو پسند آیا دوستو تو اپنے دوستوں میں سیر کیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بھی لائکن پریس کر لیجئے کیونکہ میں اس طرح کا ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں ہمیں اسٹراغرام پر بھی جوائن کر لیجئے کیونکہ میں دوستو کچھ دنوں میں اس کے بعد میں میں ایسی ویڈیو لے کے آؤں گا کچھ بھائی میرے کمنٹ کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں مطلب طرح طرح سوال تو اس سوالوں کا جواب میں دوں گا بس کوئی آنے والی ویڈیو میں دوستو تو چلے پھر ملیں گے نیسے ویڈیو میں جب تک